رگبی کے سابق میر کانسلر ڈاکٹر جیمز شیرہ کو فریڈم آف بارو ایوارڈ دینے کے سلسلے میں تقریب ہوئی جیو نیوز کی نمائندہ سانمہ حارون کی ریپورٹ میراف رگبی کانسلر سیلی پراہ کی صدارت میں کانسلر چیمبر پر منقض ہونے والے سوسی اجلاس میں مقامی کانسلر کے علاوہ کمیونٹی رہنموں کی بھی بڑی تعداد شریف تھی اجلاس کا مقصد رگبی سے منتحب ہونے والے واحد پاکستانی نجات کانسلر اور سابق میراف رگبی ڈاکٹر جیمز شیرہ ایم بی ستارہ پاکستان کو فریڈم آف بارو کے عزاز سے نوازنا تھا جو کہ ان کی بین المطاہب اماؤنگی ام اور تعلیم کے فروغ کے لیے کی گئی خدمات کا اطراف تھا کانسلرٹی پارٹی کے لیڈر اور کانسلر مائک سٹوک کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کو لیبر اور لیبرر ڈیموکریٹس پارٹی کے تمام عراقین کے مکمل حمایت حاصل تھی جو کہ ان کی کمیونٹی میں مقبولیت کی اقاسی ہے اس موقع پر ڈاکٹر جیم شیرہ کا کہنا تھا یہ ان کی والدین کی دعاوں اور فیملی سپورٹ کر دی جا ہے کہ وہ آج اس مقام تک پہنچے ہیں اگرچہ کچھ عرصے سے وہ پارکنسن کے مرض میں مبتلا ہے تاہم آج بھی وہ پاکستان اور برطانیہ کے بامی تعلقات کی مضبوطی کے لیے ہما وقت کوشہ ہیں اس موقع کی مناسبت سے وزیراعظم پاکستان نیام حمد نواز شیف نے بھی خصوصی طور پر ڈاکٹر جیم شیرہ کو مبارک بات کا پیغام بجوایا سالما حرون، جیو نیوز، رقبی